موسٹلی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت آن لائن ہو چکے ہیں راؤنڈ بارڈ کو ٹوئنٹی ٹو کے قریب سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت آن لائن ہے اور ان میں سے موسٹلی سٹوڈنٹس کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں لگا چکا ہوں کوئی ایک دو تین سٹوڈنٹس رہ گئے ہوں گے میں ایک دفعہ اٹینڈنس شیئر کرنے لگا ہوں اور اس اٹینڈنس کے بعد جو ہے صرف وہی سٹوڈنٹ بولے گا جس کے اٹینڈنس نہیں ہوئی اور وہ یا ایک یا دو سٹوڈنٹ ہے جن کی میرے خرمے میں نے اٹینڈنس ابھی نہیں باقی باقی موسٹلی سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اٹینڈنس ہو چکی ہے تو یہ دفعہ ویو کر لیں اس کے بعد ہم لوگ جو اپنا لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنے لیں تھوڑی دیر تک اس کے لئے ہوتی ہے تو پیچھ سے اب مٹ آف دا لیکچر ہے وہ ہم دوبارہ اٹینڈنس جو ہے ہم لوگ بغیر کسی کا اتزار کی ہوئی لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں انہیں بتا دیں کہ وہ ساتھ ہی جو ہے وہ آن لائن ہو جائے تو لیکچر میں اب شیئر کرنے لگا ہوں جی انہیں سکرین شیئر کرتی ہیں وہ کسی کے تمام سٹوڈنس کو جو ہے وہ سکرین نظر آ رہی ہوگی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریسورس ایلوکیشن کا ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اس کے اوپر آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایس پی ایم میں اب ہمارے پاس ریسورسز مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں آپ کا ہارڈ ویئر ہو سکتا ہے آپ کا سوفٹر ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ٹیم ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن بیسیکلی ایس پی ایم کی نظر میں یا ایس پی ایم جو ہے وہ کسے کہتا ہے ہماری نظر میں تو اگر ہم ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے تو ہم ریسورس کو بولتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو ریسورس دے رہے تو وہ آپ کا موسیقی ہارڈ ویئر ہوتا ہے یا وہ ڈیٹا ہوتا ہے یا کوئی ٹیم ہوتی ہے تو ایس پی ایم دیکھتے ہیں کہ ایس پی ایم جو ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے ریسورس ایلوکیشن is the process of assign assist in a manner that support your team's goal وہی بات ہوگی کہ ریسورس ایلوکیشن ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کے ٹیم کے goals کو جو assign چیزیں کی جاتی ہیں اس کو وہ support کر سکے یعنی آپ کی ٹیم کو کوئی چیز اگر assign کی گیا نیچے یہ ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی ہوئی ہے ریسورس come in many different shapes here are some common example people team member often with different skill sets who contribute to the project equipment and tools anything from computer software to chainsaw depending on the organization facilities the environment needed to do work most commonly often meet room space materials consumable to create your outputs think paper pen or even fuel for travel budget the actual cash you will need to purchase any of the above resources تو یہ مختلف طرح کی resources ہے یہ ہمارے پاس جس میں اب بھی ہم نے discuss کیا کہ اگر people کی بات کریں تو people ہماری کیا ہے team members ہو سکتے ہیں اب وہ team members وہ ہیں جو کہ آپ کے کچھ company کے اپنے ہیں کچھ آپ کو باہر سے hire بھی کرنے پڑ سکتے ہیں اسی طرح equipment tools ہیں جو کہ آپ لوگ software استعمال کر رہے ہو یا اس کے مطلقہ کوئی hardware استعمال کر رہے ہو تو وہ آپ بہ آسانی جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ان کو وہ بھی resources ہے آپ کا facilities کیا ہے کے لیے آپ کے پاس office ہونا چاہیے آپ کے پاس common room ہونا چاہیے meeting room ہونا چاہیے ایسی space ہونی چاہیے ایسا environment ہونا چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے آپ proper طریقے سے اپنے project کے اوپر اپنے task کے اوپر بات چیت کر سکو جیسے کہ pen ہے paper ہے fuel ہے traveling ہے آپ لوگ کا کھانا پینا چاہے وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ material میں آتا ہے اور budget سب سے important ان میں جو ہے وہ budget ہے اگر budget پیسہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں کٹھی ہوں گی اگر budget ہی نہیں ہے تو آپ کے resource allocate کو کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اگر budget کی میں بات کروں تو budget کو top of the level number one پہ ہونا چاہیے کیونکہ budget سے ہی ہم لوگ اپنی تمام جتنے بھی people ہے equipment ہے tools ہیں facilities ہے material وغیرہ ہے اور بھی extra کچھ چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے resource کے اندر جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اب ہے جی اس کی importance کیا ہے what is the importance of resource allocation have the right resource at the right time in critical to project success a project is made up of task often task depend on other tasks وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک project کی بات کریں تو project کا major کام کیا ہے کہ ایک task کو complete کرنا اب وہ task کس پہ depend کر رہا ہے وہ مختلف tasks پہ depend کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے sdlc میں نے آپ کو discuss کیا تھا یا اس کے بعد آپ لوگوں نے soft engineering کے اندر models پڑے ہیں تو ہر model کے اندر ایک task ہے وہ task آپ کا complete ہوگا تو دوسرا task جو ہے وہ آپ شروع کروگے تو اسی لیے project کو بنانے کے لیے multiple tasks سے ہمیں جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے اور multiple tasks ہی جو ہے وہ work کر رہے ہوتے ہیں this means you entire project can be delayed if a single task missed a deadline اگر ایک بھی task آپ کا اس deadline سے پہلے miss ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا project complete نہیں ہو سکتا it means آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنی deadline کو دیکھتے ہوئے جو time آپ نے دیا ہوا ہے اس time کو دیکھتے ہوئے اس سے 10-12 دن پہلے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے task کو complete کر سکے and often tasks get delayed because our resource to get it done is not available وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی task ایسا نہیں ہے جو کہ آپ لوگ اپنے given resources کو استعمال کرتے ہوئے جو time or space آپ نے دیا ہے اسی time میں complete نہ کر سکو اگر آپ کے پاس resources نہیں ہے تو پھر تو آپ اس کو delay کر سکتے ہو لیکن اگر سارے resources موجود ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں کہ آپ کا کوئی task جو ہے وہ complete نہیں ہو سکتا ماں سوائے natural disaster کے اگر کوئی natural disaster ہو گیا rain آ گیا ہے کوئی طفان آ رہا ہے کوئی آپ کا جو ہے زلزلہ ہو چکا ہے اس سے کوئی problem آ چکی ہے office خراب ہو گیا ہے یا کوئی بھی fire ہو گیا ہے natural disaster کو نکالتے ہوئے باقی جتنے بھی resources ہیں ان کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے given date کے اندر آپ نے اس project کو اس task کو complete کرنا ہے not having access to the right people tools and material will lead to delay task missed deadline and failed project اگر تو آپ ان چیزوں کو نہیں رکھتے access نہیں کرتے تو آپ کیا کروگے آپ دیکھیں right people آپ نے select نہیں کی آپ کے پاس tool نہیں ہے آپ کے پاس material نہیں ہے تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ اس project کو complete کر سکتے ہو given deadline تک by follow a semester resource allocation process you ensure that the resources you need are available when you need them also in a foreign front resource allocation plan avoid resource conflict with other teams pre-planned resource allocation also help identify gaps in resource availability that way you can plan around the unavailability of key resources وہ کہتا ہے کہ یہ possible ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی بھی ایسا plan جو ہے وہ بنا لیں جس میں آپ کا جو resources ہیں وہ available نہیں ہے لیکن آپ اس project کو آپ اس plan کو جو ہے وہ complete کرنا چاہ رہے ہیں مثال طور پر آپ نے کوئی بھی ایک plan start کیا آپ کے پاس people ہی نہیں ہے budget ہی نہیں ہے تو آپ اس plan کو کیسے پایا تکمیل کر پہنچا سکتے ہو یہ possible نہیں ہے it means آپ کے پاس plan کرنے کے لیے resources ہونا ضروری ہیں resources ہونے کے لیے آپ کے پاس جو بھی people ہیں آپ کا hardware ہے آپ کا software ہے آپ کے tools ہیں آپ کا budget ہے آپ کی جو facilities ہیں ہر چیز آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ اپنے proper طریقے سے اس task کو complete کر سوگے جو بھی plan آپ بنانا چاہ رہے ہو اس کو آپ ہل کر سکتے ہیں common resource allocation challenges for managers اب جو پی ایم ہے آپ کا project manager ہے یا جو analyst ہے یا جو آپ کے senior software engineers ہیں یا کوئی بھی جو اس وقت اس project کو manage کر رہے ہیں we live in a world where change is construct and to deliver projects on time you need to adapt your plan constantly that's what makes resource allocation so difficult وہ کہتا ہے کہ ہم real world میں رہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو multiple changes مل سکتے ہیں بات کہتی ہوتا ہے کہ project کو start کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اس کو mid میں جو ہے وہ کوئی اور لے کے چال رہا ہوتا ہے اس کو finish کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کہ multiple changes آتی ہیں multiple challenges ہمیں آتے ہیں لیکن ہمارا جو کام ہے وہ proper طریقے سے جن جن کو assign کیا جاتا ہے جن جن کے ساتھ contract ہو چکی ہوتے ہیں وہ اس کو proper طریقے سے لے کے چال رہے ہوتے ہیں اور proper طریقے سے اس کے ساتھ work کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم میں resources کی allocation میں کوئی difficulty نہ ہو اور ہمارا جو project ہے وہ proper طریقے سے جو ہے وہ complete ہو change in project scope workload can change at any moment work کا جو load ہے وہ کسی بھی level پہ change کیا جا سکتا ہے scope changes will undoubtedly lead to your resource requirement changes so you need our resource allocation plan that's flexible تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے situations کو دیکھتے ہوئے اپنے resource plans کو بھی جو ہے وہ change کرنا پڑ جاتا ہے کیوں آپ نے main چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو easiest way کیا مل رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ آپ کا easiest way ہے آپ نے اسی easiest way کو دیکھتے ہوئے اپنے resource plans کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ نے ان challenges کا فیز کرنا ہے سب سے پہلے جی solution fully a sex scope change before they approved then identify if the current resource allocation remain sufficient or whether change are required وہ کہتا ہے کہ جی fully اس کو آپ جو ہے approve کروگے تمام changes کو before کسی بھی کام کرنے سے اس کے بعد آپ نے identify کرنا کہ آپ اپنے resources کو کس level کے اوپر جا کے change کر سکتے کہ آپ کے پاس جو resources ہیں وہ آپ کب اس میں changes کر سکتے ہیں اور کیا کیا availability ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں resource allocation is rarely static and there are many scenarios that bring change وہ کہتا کہ اس کے بہت زیادہ scenario ہے scenario کی مدد سے آپ اپنے resources کو change کر سکتے ہیں اس کو realistic تک لے کے جا سکتے ہیں whether that the team member of sick or a later supplier delivery وہ کہتا بے شک آپ کے team member بیمار ہو گئے ہیں یا آپ کا supplier ہے اس کی delivery late ہے into the resource allocation process لیکن آپ نے try رکھنا ہے آپ نے نہیں کہ آپ team member sick ہو گئے ہیں وہ بیمار پڑے ہیں تو آپ فورا team hire کریں تاکہ آپ work شروع ہو جائے اگر کسی ایک company نے کوئی resource delivery delay کی ہے کوشش کریں آپ خود چلے جائیں آپ جا کے ان کے factors کو check کریں کیوں delay ہو رہا کیوں آپ کو time پہ نہیں دے رہا کوئی بھی project ہو سکتا تو کوشش کریں resources کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ نے ان چیزوں کو cover کرنا ہے بس solution ہے جی when building your initial project plan اگر اب construction کی بات کر رہا ہے تو initial project try to factor in some resource contingency this will give your room to main hour or manner change if the sequence is major take immediate action to source replacement وہ کہتا ہے جیسے کہ ہم building کی بات کریں تو چھوٹا سا project ہے لیکن اس میں بھی تمام resources کو چیک کرنا پڑتا اور یہ دیکھنا پڑتا کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی building پلان لیں تو اس building کے پلان میں ہمیں سب سے پہلے material چاہیے people چاہیے maps چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو site وہ چاہیے پھر اس resources کو allocate کرنے کے چاہیے پڑتا پہلے 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 چاہیے پہلے تاگر کوئی ٹاسک ڈلے ہو رہا ہے وہ کہتا کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں کی ڈیپنڈنس نہ ہو یعنی جس میں جو ہے problems نہ ہر کام میں کوئی پر بھی ضرور ہے دی اس وائی دلی ایس ون سٹیپ ور پرس 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 ہس our case cat effect on the other one because of this you may lose your resource availability windows وہ کہتا کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ کے پاس جو issues ہیں problems ہیں وہ نہ ہیں ہر level کے اوپر آپ کو اس چیز کو check کرنا ہے تاکہ آپ کے جو resource کی availability ہے وہ window open رہے اس میں کسی قسم کا کوئی issue نہ ہو solution کیا ہے when building your initial project plan identify key dependencies and plan contingency for those resources understand critical path analysis will help تو اس میں ہم نے critically یعنی بہت deeply level پہ جو ہے اپنے path کو جو ہے وہ جا کے discuss کرتے ہیں تاکہ proper طریقے سے جو ہمارے resources ہیں وہ set ہوں location and time zone difference بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم international projects لے رہے ہوتے ہیں ان projects میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طرح آپ اپنے پاکستان میں وقت بیٹھ کے کام کر رہے ہو تو اس وقت پاکستان میں day ہے اگر ہم USA کی بات کر رہی ہیں UK کی بات کر رہی ہیں تو وہ آپ سے اس وقت وہاں پہ night ہوگی یا day ہونا شروع ہو رہا ہوگا تو time اور یہ جو ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے مدنے سے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو resources ہیں وہ ضائع نہ ہو اور جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ proper طریقے سے proper level پہ جو ہے وہ work ہو رہا ہو اس کے اوپر دیکھتے ہیں جی our remote distributed team comes with its own set of challenges time zone difference is a big one this is especially true when bring people together for the corporation as the window of the cross or over will be small and the risk of delay is higher وہ کہتا کہ remote level پہ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی اس time zone کی جہاں پہ ہمارے 12 hours کا یا 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا ڈیفرنس آ رہا ہے ان کے challenges کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی issues آ رہے ہیں کوئی کام delay ہو رہا ہے risk آ رہا ہے crossover کو آپ کو کر رہا ہے تو اس کا solution آپ نے کیسے نکالنا work with your team to minimize resource crossover وہ کہتا ہے کہ اس condition میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو آپ کی ٹیم کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کے resources کو آپ نے کام رکھنا ہے تاکہ crossover for example could team member work flexible hours to minimize their effectiveness وہ کہتا ہے کہ اس دوران کیا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کا جو time ہے وہ flexible کر دیں مثال کے طور پہ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض کا جو night late night تک کام نہیں کر سکتے تو آپ ان کو بلائیں اسی time کہ جب وہ بیٹھ کے easily late night میں کام کر سکے تو اس طرح کہ آپ یعنی کہ آپ کو procedures کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا جو time zone کا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ proper طریقے سے cover ہو سکے the greater the cross cover the lower end the resource allocation risk تاکہ آپ کے جو یہ جتنے بھی allocation کے risk ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ ختم ہو چکے resources کے allocation risk جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے تاکہ آپ کا جو اصل ہے کہ آپ کا task جو ہے وہ complete ہونا چاہیے اگر آپ کا task proper طریقے سے complete ہے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا how to allocate resource effectively کہ resource کی allocation جو ہے وہ کیسے effectively ہو سکتی ہے so far we have covered that resource allocation is why it's important and the key challenges now let's answer the key question how exactly do you allocate resource کہ ہم exactly اپنے resources کو allocate کیسے کر سکتے ہیں اس میں step number one ہے جی ہمارا map out your project timeline کہ کیا کریں آپ سب سے پہلے ایک map بنا لیں اور اس کے اوپر ایک timeline define کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس date تاکہ یا اس level تک ہم لوگیں اپنا project complete کرتے ہیں start کرتے ہیں اس کو first depend on the project methodology identifying project phase کہ آپ کیا کرو کہ اپنے اس project کے ایک methodology بناؤ identify کرو اپنے project کے phases کو second estimate how long each phase will last the set clear milestone at the end of the each phase جو بھی phase آپ نے بنانے ہیں ان phase کو proper طریقے سے آپ ایک time duration میں ان کو جو ہے وہ check کرتے رہیں جیسے جیسے وہ project کے phases complete ہوتے جا رہے ہیں ان کو آپ لوگ end level پہ جو ہے وہ جا کے ان phases کو لکھتے رہیں third identify the major task for each phase آپ ہر phase کو جو ہے identify کریں گے اس کے major task کو سب سے پہلے آپ نے major task کرنے بعد منشل task جو ہے وہ کیے جاتے ہیں and finally map the phase milestone and tasks on a project timeline اور end پہ جا کے آپ نے اپنے تمام phases کو ایک اس map کے ساتھ match کرتے ہوئے اپنی project timeline کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس project کو complete کرنا ہے this may seem like a lot of work but creating a project timeline with the toggle plan is really easy click on the date to add a task you can also important your task in a CVS file or to create your timeline in minutes وہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک procedure بنا لیے دیکھیں یہ ایک software ہے software کے اندر یہ بنا ہوا ہے آپ اس software کو استعمال کر لے آپ excel کو استعمال کر لے آپ یعنی کہ اپنا جو بھی projectives project کا plan کرتے ہوئے proper طریقے سے آپ اس کو حل کریں سیشن کلوز ہونے لگا ہے ہم سیشن کلوز ہونے کے بعد جو ہے ہم لیکچر کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں ہم لیکچر کو دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں سکرین میں نے شیئر کر دی ہے hope to say کہ تمام students کو جو ہے وہ سکرین نظر آ رہی ہوگی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اپنا project کا جو plan ہے وہ اسی طرح کوئی بھی ایس پی ایم کا software project یعنی کہ project management کا software آپ استعمال کر کے آپ یہ design کر سکتے ہیں یا آپ اپنے excel کے اندر بھی اس طرح کا plan جو ہے وہ design کر کے آپ پر کریں time frame جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں next step number two identify project resources with a detailed task timeline ready it's time to identify the resources required to complete each task past team knowledge and experience come in handy for this for example for a complex task you may want to identify a team member with advanced skills or experience on the other hand for simpler resources intensive task a bunch of inters may sufficient وہ کہتا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی task detail level پہ گر ہم بات کریں یعنی detail level پہ گر ہم جائیں یعنی detail time line پہ اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی تمام کی تمام ان teams کو چیک کرنا ہے جو ہمارے past میں ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہیں ان کی experience کو gain کرنا ہے ان کی skills کو چیک کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو چیک کرتے ہوئے آپ اپنے project کے اندر جو ہے ان کو identify کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا جو work ہے وہ کس level پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے نمبر 3 ہے جی find available resources اب ہم لوگ نے find کرنا ہے کہ کون کون سے resources جو ہے وہ ہمیں avail ہیں اور ہم ان کے اوپر کس طرح سے اپنے resources کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ project کو یا اس task کو جو ہے وہ complete کریں گے now that you have identified the task and resources its own now time to check the resource pool this is the key to mitigate the resources allocation challenges we covered earlier on remember to look out for resource that earned on the other assignment ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی دوسرے کی assignment جو ہے وہ نہیں لینے یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنی ہی team میں ایک بندے کی assignment کہ آپ دوسرے بندے کو جو assign نہیں کر سکتے جن جن لوگوں کو جو جو time frame یا جو task دے دیا گیا ہے انہی سے کوشش کریں کہ وہی لوگ جو ہے وہ اس کو complete کریں earn on up the absence such as our holidays کوشش کریں کہ holidays کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ work نہ کریں اور اگر کوئی person ایسا ہے جو مسلسل holidays کر رہا ہے مسلسل چھٹیوں پہ جا رہا ہے تو کوشش کریں آپ then اس condition میں اپنے team member کو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں at meet and meet anytime zone restriction by the project may have اور کوشش کریں کہ وہ project آپ select کریں ان کے اوپر resources کو select کریں ان کے اوپر اس projects کے اوپر کام کرنا شروع جن کا time zone جو ہے وہ آپ کے nature کے مطابق جو ہے وہ ملتا ہو یا team اس طرح کے آپ select کر لیں جو کہ اس time zone کے مطابق جو ہے وہ کام کرتی ہو some team member often work on multiple projects کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں multiple projects کے اوپر کام کروتے ہیں in such cases you want to look at their capacity and find if they are can spare some hours for you تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے free ہیں یا وہ project کے پر کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ assign کرنا ہے otherwise آپ کے mostly team members جو ہیں وہ multiple projects کے پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے this make its really easy to identify available resources اگر آپ اس طرح کا کوئی ایک کسی software کے اندر اس طرح کا plan بنا لیتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا کون سا team member جو ہے وہ کب free ہو رہا ہے یا کون سا team member جو ہے وہ vacations پہ ہے یا کون سا team member جو ہے وہ اتنے hours کے لیے free ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک یہاں پہ ایک person جو ہے یہ پہلے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پھر یہ ان کی vacations ہے پھر یہ دوبارہ سے آ کے work کریں گے تو اسی طرح سے آپ جب plan completely design کر لیتے ہو میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کی مرضی آپ اس کو excel میں بنا لو آپ کی مرضی آپ اس کو کسی پی ایم کے software میں بنا لو multiple software جو ہم پیچھے بات جن کی کر کے آ چکے ہیں آپ کوئی بھی software کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ timeline جو ہے یہ time frame جو ہے وہ define کر سکتے ہو اس طرح سے آپ کو work کرنے میں task کو complete کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے you can see what each team member schedule looks like across project and including their vacation of days تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس screen کو ہی دیکھتے ہوئے آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ clear ہو جائیں گے step number four allocate resources so far you have answer to what task need to be done by when what resources are needed to do these tasks and what resources are available یعنی آپ کے پاس کونسے resources available ہیں کونسے resources کے لیے task کے لیے آپ کو resources کی ضرورت ہے اور کن task کو آپ آسانی جو ہے وہ جلد ختم کر سکتے ہو next depending on your organization آپ کی organization کے اوپر ہی depend کار ہوتا ہے you may have to request resources for your project کہ آپ کو اپنے project کے لیے کونسی resources required ہیں جس کے لیے آپ نے request کرنی ہے on other hand if you are a small team اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی small team ہے you can go ahead and add resources to your plan تو آپ اپنے resources plan کے اندر ہی ان لوگوں کو add کرو گے اور انہی کو ہی دیکھتے ہوئے آپ اپنے projects کو جو ہے وہ complete کرو گے اگر آپ نے team member add کرنے تو آپ team ہیں add کر لے اگر آپ نے کوئی hardware add کرنا ہے آپ hardware کو update کر لے تو کچھ بھی آپ جو ہے وہ لیکن اپنی organization کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ tasks جو ہے وہ کرنے ہیں is either case you want to include some buffer time to deal with run time challenges وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اس buffer times کو دیکھتے ہوئے اپنی deal times کو اپنے run times کو finalize کرتے ہو number five monitor project scheduling any change to your project schedule can and will impact your resource allocation plan that's why you need to keep a close eye on any changes to the project schedule وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر proper طریقے سے اس project کو resources کو allocate نہیں کروگے project کا schedule جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو proper طریقے سے deal کر رہے ہو تو آپ کا process جو ہے وہ on the eye جو ہے وہ work ہو سکتا ہے delay tasks that cause a significant delay in the independent tasks unplanned of days وہی بات ہوگی کہ آپ اپنے اس project کے اندر یعنی اگر آپ سے ان پہلے سے planning کی ہوئی ہے تو آپ کو proper طریقے سے planning کا پتا ہوگا proper طریقے سے جو بھی task آپ لے رہے اور ان کو ختم کرنے کا idea ہوگا overworked team members change in business goal and objective that made advisory effect resource availability combine together the project plan and team Thailand in in toggle plan give you a clear overview of your project and resources وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو toggle plan بنانے پڑیں گے کہ at a time اگر کوئی issues آتا ہے کوئی natural disaster آتا ہے تو آپ کے plan میں کسی قسم کے کوئی issues نہ ہو اور آپ کے پاس plan a اور plan b یعنی اسی کا b part بھی موجود دو تاکہ آپ resources کو استعمال کرتے ہوئے اپنے teams کو استعمال کرتے ہوئے اپنے project کو اور task کو complete کر سکے next is how to deal with runtime resources allocation problem کہ جو runtime resources ہیں ان میں ہمارے پاس کیا problem مثال تو آپ کسی building میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ light نہیں ہے تو یہ runtime resources ہے اسی طرح آپ لوگ نے کام complete کرنا تھا تو end time پہ آپ کا جو ہے paperwork وہ ضائع ہو گیا یا کوئی file لگ گئے تو آپ کا یہ runtime ہے تو اس طرح کی resources plan بھی allocation جو ہے problems آ سکتی ہیں often after all the planning thing may still go wrong depending on the flexibility of your project delivered date you can use to technique to deal with runtime resources challenges resource living and resource smoothness وہ کہتا ہے کہ اس پہ depend کرو تھا کہ آپ کے resources جو ہیں وہ یا تو ختم ہو رہے ہیں یا resources آپ کی جو ہیں proper طریقے سے ایک smooth level پہ جو ہیں وہ چال رہے ہیں ام ہے جی ان دونوں میں difference کہ resource leveling کیا ہے اور resource کی smoothening کیا ہے یعنی resource کب آپ کا smoothness ہوگا اور کب resource ریسورس کا لیول جو ہے وہ برابر ہوگا دونوں کا بختم نہیں ہے what method you use to deal with our resource crunch situation depend on the type of the project and time constraint resource leveling is used for project with flexible time constraint وہ کہتا ہے کہ resource leveling کیا چیز ہے اصل میں آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا جو flexible time ہے یعنی جہاں پہ آپ easily بیٹھ کے اپنے پروجیکٹ کو complete کر سکتے ہو وہ آپ کا resource کا لیول ہے for example research projects in research projects اگر وہ بات کریں in resource leveling the project schedule is just to work with depleted resources with resourcing level a manager work to schedule to identify when the project will be completed with given resources یعنی کہ جو اب آپ کا manager جو ہے اس schedules کو دیکھتے ہوئے جو بھی resources اس میں آپ کو allocate کی ہیں اسی میں ہی آپ نے اس کو project کو complete کرنا ہے that's why resource level is also known as a resource constrained scheduling RCS اور یہی وجہ ہے کہ ہم resource level کو resource constrained scheduling بھی کہتے ہیں on the other hand resource smooth is used when a project deadline cannot be extended وہ کہتا ہے کہ دوسرے لفظے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ smoothness کیا ہے اس کی smoothنی کیا ہے کہ آپ نے جو ڈیڑھ دی آپ اس لیٹ تک اس کو complete نہیں کر رہے اور آپ اس کو extend کر رہے ہو تو یہ اس کی smoothness نہیں ہے smoothness یہ ہے کہ آپ نے جو resource allocate کی ہیں انہی resources کو استعمال کرتے ہوئے completely time frame کے اندر جو time frame آپ کو دیا گیا اسی میں آپ اس project کو handle کریں اور اس کو وہاں پہ ختم کر سکیں that's why resource smooth is also known as a time constrained scheduling DCS اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی resources کی smoothness proper ہوگی تو آپ کا جو time constraint ہے وہ proper طریقے سے کام کر رہے ہوگے monitoring and control next topic ہے یہ ہمارا کہ project کی monitoring اور اس کا جو control ہے یہ ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں topics کو ابھی یہاں پہ بھی تھوڑا سا اس میں آپ ڈیفرنس آئے گا techniques کچھ چینج ہوئی ہیں دوبارہ سے اس کو discuss کر رہے ہیں monitoring and control process continuously track review adjust and report on the project performance وہ کہتا ہے کہ جی monitoring and control process کیا ہے یہ اصل میں آپ کی جو continually tracks ہیں یعنی جو مسلسل آپ کام کر رہے ہیں ان کی reports بنا رہے ہیں ان کے adjustment کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اثر کس کے پر پڑھ رہا ہے آپ کی project کی performance پر پڑھ رہا ہے it important is fine to find out how a project performing and weather its on time اس کا جو effect ہے وہ کس کے پر پڑھے گا آپ کے project پر پڑھے گا کہ کتنے time میں یا کتنے level پہ آپ اپنے اس project کو on time complete کر چکے ہیں as well as implement approved changes جو changes آپ کے approved ہوئی ہیں انہی changes کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے اس project کے اوپر implement کرتے ہوئے اس کو complete کرنا this ensure that the project remain on track on budget and on time اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا monitoring control resource allocation ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز end پہ ہے کہ آپ کا جو project ہے وہ on track ہے on budget ہے اور on time یعنی کہ time میں budget میں اور آپ کے task کو complete کرنے میں ہر چیز common ہے کہ یہ on time پہ اور اسی budget میں complete کیا ہے next ہے جی what is project control کہ project کا control جو ہے یا project کا جو control کرنا وہ کیا چیز ہے یا کیوں اس کو according to PMBOK guide یا ہم لوگ بہت second third lecture میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں project control پہ بھی آج دوبارہ اس کی چل رہی ہے the management body of the knowledge project control is a project management function that involve comparing actual performance with planned performance and taking appropriate correction action or directed other to other than to take this action that will yield the desired outcome in the project when significant difference exist وہ کہتا کہ جی project manager میں وہ تمام کی تمام actual performance آپ کی involve ہے جو کہ آپ نے اس action کو proper طریقے سے perform کیا ہے اور اس میں جتنی بھی آپ کی آؤٹکم آئی ہیں ان آؤٹکم کو آپ نے ڈیفرنس لیول کے اوپر ڈیفرنس جو بھی exist ہونی تھی ان کو دیکھتا ہوئے آپ نے اپنے task کو complete کیا ہے essentially project control are a series of tools basically دیکھا جائے تو کیا ہے project control ایک series of control tools ہے that help keep our project on schedule جو ہے جو کہ آپ کے project کو in time جو ہے وہ scheduling میں complete کریں combine with people skilled and project experience that deliver information that enable accurate decision making وہ کہتا ہے یہ کب تب ہی ہوگا جب آپ کے people لوگ جو ہے وہ skills والے ہوں گے ان کا experience ہوگا اور وہ deliver in time پہ کریں گے اس کی جو project کی decision making ہے وہ in time ہوگی combination ہوگا سب کا تو ہی یہ برک جو ہے وہ بہ آسانی ہو سکتا ہے جو project control process mainly focus on project control جو ہے اس کے جو process ہیں وہ کچھ چیزوں کے اوپر focus کر رہے ہیں number one ہے جی measuring planned performance versus actual performance کہ آپ لوگوں نے جو plan سوچا تھا اور جو actual ہے کیا وہ دونوں برابر ہیں کیا ان دونوں کی جو measurement نکر رہی ہے وہ is equal نکر رہی ہے ongoing assessment of the project's performance to identify any primitive preventive or corrective action needed کہ دونوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی correctiveness یا آپ کا کسی قسم کا کوئی assessment ایسی تو نہیں ہے جو دونوں میں different ہو اس کو آپ نے identify keep accurate timely information based on the project output and associate documentation providing providing information that support status update forecasting and measuring progress delivering forecast that update current cost and project schedule monitoring the implementation of any approved changes or schedule amendment وہ کہتا ہے کہ جی اس میں جتنے بھی ہمیں یہ points بتائے گئے ہیں سب میں ایک ہی چیز کومن آ رہی ہے کہ آپ کا جو project ہے وہ proper طریقے سے within budget within time جو ہے accurate level پہ آپ نے complete کر کے جو ہے وہ client کو hand over کرنا ہے تاکہ اس میں جو scheduling آپ کی implement کی گئی جو amendment آئیں جو changes ہوئی جو اپرویمنٹ ہوئی وہ ساری کی ساری جو ہے finalize کر کے آپ نے اپنے software کو proper طریقے سے وہاں پہ install کرنا monitoring and control methods اب اس کے method کون کون سے ہیں ہم اس کو discuss کریں گے when setting up a project monitoring and control جیسے ہی ہم کسی project کا setup لگاتے ہیں یا اس کو monitor and control کرنا شروع کرتے ہیں first establish the project baseline سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے اس project کی baseline جو ہے وہ define کیا جاتا ہے this includes the scope schedule and budget اور اس میں تینوں چیزیں add کی جاتی ہے کہ schedule کونسا timeline ہے اس کا scope کیا ہوگا اور اس پر budget کتنا ہوگا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ feasibility study جب ہم بناتے ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ discuss کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد last ایک دو lectures میں ہم نے discuss کیا تھا کہ documentation جو ہے وہ project کی بنائی جاتی ہے ان اس کے اندر بھی یہ چیزیں discuss کی جاتی ہیں use this information to benchmark the project progress throughout the life cycle اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک ہی چیز ایک ہی benchmark ہے جو ہمارا life cycle of the project ہے use of work breakdown structure wbs to break the project down into a small unit of work اور sub task وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کروگے work کو breakdown structure design کروگے جو کہ آپ کے project کو break کرے گا چھوٹے چھوٹے سمال units میں آپ ان units کے اوپر کام کروگے تاکہ جو آپ کے task ہے وہ complete ہو بے شک آپ کو sub task بھی کیوں نہ بنانے پڑ جائے لیکن آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان task کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کو complete کروگے this makes the work easier manage and evaluate اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا کہ آپ اپنے project کو proper طریقے سے manage کر سکے اور proper طریقے سے اس کو allocate کر سکتے ہیں evaluate کر سکیں this enable easier detection of issue keep the project under control and allow for easier progress verification وہ کہتا ہے کہ اس کا main کیا ہے کہ آپ کا جو project ہے ایک تو وہ easier ہے detect کرنے میں project کو control کرنے میں اس کی progress کو easy check کرنے میں it also help prevent team member for arm feel over humble ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی project آپ proper طریقے سے کر سکتے ہو وہ سارے کا سارا task جو ہے وہ آپ کے team پر define ہوگا اور آپ کو team جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے اس کام کو کرنے میں کامیاب رہے گی یہاں پہ کچھ ایک دو سکرینز آپ کے سامنے بھی display ہوں گی ان میں آپ کو diagram میں واضح جو ہے وہ نظر آر ہوگا کہ ایک ہمارا project کا goal ہے اور اس کے اندر break down structure یعنی wbs جو ہے وہ ہم لوگ نے apply کیا ہے اس کو تین main task کے اوپر جو ہے ہم نے break کیا ہے اس کے بعد اس کے سب task بنائے ہیں جیسے جیسے وہ task آپ کے complete ہوں گے پہلے ہم اس کو down to downward کی طرف پڑھیں گے بعد میں اس کو downward to upward کی طرف پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ task complete ہوں گے تو یہ تین task complete ہوں گے جب یہ تین task complete ہو جائیں گے تو آپ کا project جو ہے وہ finalize ہو جائے گا اب ہم top سے bottom کی طرف جائیں تو ایک project ہے ہمارے پاس اس کے تین different task ہیں اور تین different task کو حل کرنے کے لیے different different task میں different different sub task بنائے گئے ہیں تاکہ یہ complete ہوگا جب یہ complete ہو جائیں گے تو project آپ کا automatically complete ہے اگر کسی بھی task میں کسی بھی level پہ کوئی ہواتا ہے تو وہ آپ کا task جو ہے وہ incomplete ہوگا project آپ کا in time جو ہے وہ complete نہیں ہوگا monitoring and control process کی ایک diagram بنی ہوئی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا execute کیا جاتا ہے plan پھر اس کے results ہوتا ہے identify verify ہوتا ہے analyze status ہوتا ہے پھر اس کی acceptance ہے اس میں چاہے وہ variance کریں یا acceptance آپ کی counter monitor یعنی step by step ہو یا on the sport ہو یہ آپ پہ ہی depend کر ہوتا ہے کہ کس کس level کے اوپر جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کر رہے identify root case ہے پھر اس کا consumption ہے take corrective action ہے implement ہے analyzing ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز دوبارہ جو ہے ایک life cycle جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے basically کیا ہے کہ آپ کا جو project ہے وہ task کی ہی form میں جو ہے وہ complete ہو اور وہ بہ آسانی جو ہے وہ fully level پہ cover کی جائے monitoring and control techniques اب ہے جس کی techniques کیا کیا ہیں ان کو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں there are a range of monitoring and control techniques that can be used by project managers characters وہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی range ہے جو کہ monitoring and control کو استعمال project manager جو ہے انہی کو استعمال کرے گا اس میں کیا کے چیزیں required ہیں اب ہم اس کو discuss کرنے جا رہے ہیں our requirements traceability mattress rtm this map or trace the project requirement to the delivery variable وہ کہتا ہے کہ rtms یہ ایک ایسا map ہے ایک ایسا tracer ہے جو کہ ہمیں project کی تمام requirements سے لے کر اس کی deliverable تک completely پوری information دے گا the mattress product to the relationship between two baseline document یہ جو mattress ہے یعنی یہ جو map بنے گا یہ اصل میں exact correctness ہے کہ آپ کی جو baseline ہے اس میں اور آپ کے جو main work ہے اس میں کیا difference ہے دونوں کو proper طریقے سے جو ہے وہ یہ ملا آئے گا the mattress correctness this map this make makes the project task more visible it also prevent new task or requirements being added to the project without approval this makes this makes the project task more visible it also prevent new task or requirements being added to the project without approval وہ کہتا ہے کہ اس میں approval ضروری ہے کوئی بھی task ایسا نہیں ہے جو آپ directly خود سے add کر سکتے ہو ہاتھ task کو complete کرنے کے لیے آپ اس کو بار بار جو ہے وہ edit کرنا ہوگا بار بار اس کو check کرنا ہوگا تاکہ جو آپ کا task ہے وہ 100% complete اور آپ کا project جو ہے وہ in time cover ہو سکے a control chart monitor the project quality ایک control chart آپ ڈیزائن کریں گے جو ہے کہ آپ کی project کی quality کو check کر رہا ہوگا there are two basic form of the control chart our university university control chart display one project statics while our multivariative chart display more than one یعنی دو طرح کے آپ chart بناوگے ایک آپ کا univariate control chart ہوگا اور ایک آپ کا multivariate control chart ہوگا یہ دونوں chart basically آپ کے project کے تمام task کو control کرنے کے لیے استعمال کیا جائیں گے review and status meeting further analyze problem finding out why something happened وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے multiple آپ review کروگے multiple آپ meetings کروگے multiple جو ہے وہ اپنے جو approvals لوگیں multiple یعنی actual work جو آپ کروگے ان monitor and control کی مدد سے وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو project ہے وہ in time پہ آپ کے given resources کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ complete ہوگا یہاں تک کسی student کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے clear ہوگیا سب کو okay ڈھی ہمارا lecture یہاں پہ پہ پہنچھوں جائے انشاءاللہ next lecture میں آپ کو زیدہ جو ہے جو ہے لیے تو آپ کو زیدہ کریں گے okay ڈھی اللہ حافظ take care ڈھی 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 موسیقی